جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر نومان علی ریسینٹلی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کا ٹوپک یہ تھا کہ گوڑ فارمینگ سے لاکھوں نہیں کروڑوں کمائیں تو معذرت کے ساتھ کسی وجہ سے میں ویڈیو کمپلیٹ نہیں کر سکا بیچ میں چھوٹ گی لیکن پھر بھی میں نے اسے اپلوڈ کیا آٹھ منٹ کی تقریباً وہ ویڈیو تھی اب میں اسے اکثر لوگوں نے سنی ہوگی جنہوں نے نہیں سنی ان کے لیے میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا وہ پہلے وہ ویڈیو سن سکتے ہیں تو وہیں سے میں بات کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ یوٹیوب پہ لوگ تھم نیلز دیکھ رہتے ہیں کہ گوڑ فارمینگ سے لاکھوں نہیں کروڑوں کمائیں دس بکریوں سے بزنس سٹارٹ کریں اور ڈیٹھ سال میں دو سال میں کروڑوں کمائیں اس طرح کے کافی تھم نیلز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کسی ایسے تھم نیلز سے یوٹیوب کے کسی ویڈیو سے متاثر ہو کہ اکثر لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ انویسٹ تو کر دیتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر پچھتاوے کے علاوہ لاس کے ساتھ کمانے کی بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں تو لوگ اکثر ایسے بھی دیکھیں ہیں جن کا کاروبار فلاپ ہو گیا اس کے بعد وہ ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ گوڑ فارمینگ کوئی اتنا منافع بخش بزنس نہیں ہے دیکھا دیکھی ویڈیو دیکھ کے یا پھر کسی چرواہے کو دیکھ کے کسی آجڑی کو دیکھ کے وہ بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اگر یہ بزنس ایک آجڑی بندہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ بزنس کرنے جائیں چاہے وہ گوڑ فارمینگ ہو کاؤ فارمینگ ہو کچھ بھی کوئی بھی ای ٹی سی بزنس ہو اس کے لیے ایک پراپر پلین کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس کوئی اچھا پلین ہے پھر تو آپ اس بزنس میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پلین اچھا نہیں ہے تو کوئی مکان یہی ہے کہ آپ اس میں ناکام ہوں گے اب جو لوگ ناکام ہوتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں کون سے ایسے سٹیپس ہیں جن پہ اگر آپ کے پاس پراپر نالج نہیں ہوگا تو آپ ناکام ہوں گے اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سٹرکچر کی کہ آپ نے جو اپنا فارم بنانا ہے جو اس کی آپ نے سٹرکچر ڈیزائن آپ نے بنایا ہے اب کچھ لوگ یہاں پہ مار کھاتے ہیں کہ وہ دیکھا دیکھی کسی اور کے فارم کا سٹرکچر جو سالوں سے کام کر رہے ہیں اس کو گوٹ کی نالج ہاؤ ناؤ ساری ہے اس نے تو اپنا ویل اسٹیپلش فارم بنا لیا سٹرکچر لیکن آپ نے شروع میں ہی اپنا پیسہ سیدھا سٹرکچر کے اوپر لگا دیا اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے جانور اتنے زیادہ قیمتی نہیں ہے آپ کو جانوروں کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن آپ نے فارم کی سٹرکچر اتنی مہنگی لگا دی وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ آپ کا جو اڈا بنا ہوا ہے وہ بہترین اڈا لگے تاکہ لوگ آکے برادری آکے بیٹھے اور کہیں جی واہ واہ بلے بلے بہت ہی جناب چودری صاحب نے کاروبار اچھا سٹارٹ کی ہے تو صرف اسی چکر میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ فارم کی سٹرکچر پہ لاکھوں روپے پہلے لگا دیتے ہیں اس کے بعد اب دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جانور خریدنے کا اب جانور خریدنے پہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جانور سب سے پہلی بات بریڈ کہ بریڈ کونسی خریدنی ہے اب انہیں یہ نہیں پتا کہ کیا وہ بریڈ گوشت پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں گوشت والی بریڈ تیار کرنا چاہ رہے ہیں یا کہ وہ دودھ والی بریڈ تیار کرنا چاہ رہے ہیں اور یا وہ عید کے لیے اپنے جانوروں کو تیار کرنا چاہ رہے ہیں ان میں سے تینوں میں سے اگر کوئی بھی آپ کا ٹارگٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹارگٹ کلئر نہیں ہوتا لوگوں کا کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے اگر فار ایکزمپل آپ کا ٹارگٹ کلئر بھی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کس عمر کے کس سٹیج کے کتنے وزن کے بکرا یا بکری جو بھی جانور آپ نے خریدنا ہے وہ کس سٹیج یا عمر کا ہونا چاہیے اب یہاں پہ لوگ عمر کھاتے ہیں پہلی بات ہوگی بریڈ پہ کہ بریڈ خریدنی کونسی ہے اب بریڈ پہ لوگ جو عمر کھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ فار ایکزیمپل چوک آزم لئیہ بکر راجنپور یہاں پہ جو بریڈ چلتی ہے وہ ہے راجنپوری بیتر اسی طرح فیصلہ باد میں فیصلہ بادی امرت سری بیتر بہاول پور میں بہاول نگر میں مکھی چینی بیتل اسی طرح ساہیوال اور اوکاڑا اور اس کے اردگرد والے جو علاقے ہیں اس میں اسی طرح جو بیتل کی نسل ہے وہ پالی جاتی بیتل کی ٹوٹل چھے سٹرین ہے جو کہ پنجاب کے اب تو آل آور پاکستان یہ پھیلی ہوئی ہے تو اگر سندھ میں ہیں تو جو سندھ کی بریڈز ہیں بکریوں کی اب ہونا تو یہ چاہیے آئیڈیل کہ جس علاقے میں آپ ہیں اسی علاقے کی بریڈ خریدیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جو علاقے کی بریڈ ہوگی وہ علاقے کی بیماریوں کے خلاف قوت مدافت پیدا کر چکی ہوگی جو تمپریچر ہے وہاں کا جو سردی اور گرمی دونوں کی شدت ہے وہ اسے برداشت کرنے کے قابل ہو چکی ہے اس کے اندر امیونٹی قوت مدافت پیدا ہو چکی ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ دیکھا دیکھی کہ ہمیں اپنے علاقے کی بریڈ اتنی پسند نہیں ہے یا کسی اور نے مشورہ دیا کہ فلاں بریڈ جو ہے وہ اچھی ہے تو آپ وہ خریدیں تو ہم نے فیصلہ کر دیا جی ہم یہی بریڈ پا لیں گے اب وہ بریڈ اب مسئلہ جو سب سے زیادہ آتا ہے کہ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ٹرانسپورٹیشن کیسے کرانی ہے وہاں سے جانور لے کے کیسے آنے ہیں تو جب جانور ہم لے کے آتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشنل سٹریس تو اس میں جانور جو ہے آدھا اسی میں ختم ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد جانور کی جگہ چینج ہوتی ہے کلائمیٹ ماحول انوارمنٹ چینج ہوتا ہے تو جانور پر سٹریس آتا ہے سب سے پہلا جانور کام کرتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے اور اسی سے اس کی جو الٹی گنٹی ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایٹ دی اینڈ جانور آپ کو کمزور یا ڈیڈ حالت میں ملے گا تو یہ جو ہے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بریڈ جو ہے وہ اپنے علاقے کی آپ پالیں اسی پہ کام کریں ساری بریڈ میں پٹینشل ہے اس کے بعد آپ کا یہ ٹارگٹ فکس ہونا چاہیے اگر آپ نے دوسرے علاقے کی بریڈ پالنی بھی ہے تو آپ کو اس کے انوارمنٹ کے حساب سے جو وہاں کے ایریا کا انوارمنٹ ہے وہی آپ کو دینا چاہیے تاکہ سٹریس نہ ہو اور ٹرانسپورٹیشنل جو سٹریس ہے اس سے آپ انہیں جانور کو بچانا ہے یہ بات ہوگی بریڈ کی اب کس عمر کا جانور خریدنا ہے یہ ایمپورٹنٹ سوال ہے اب یہ سوال کیوں ایمپورٹنٹ ہے لوگ کسی نے مشرع دے دیا جی ریڈی والے نے چلتے پھرتے بندے نے کہ بھائی جان آپ نہ پتھڑیاں خرید لیں چار پانچ مہینوں کی تاکہ فریش جانور ہو آپ کے پاس اس کی گروہت ہو آپ کو پوری ہونو ہو اس کی اب اگر کسی بندے نے پتھڑیوں سے کام سٹارٹ کر لیا فار ایمپور چار مہینے یا پانچ مہینے کی پتھڑیوں اس نے لیں اور یہ جو چانور ہے یہ سات اور آٹھ مہینے پہ تقریبا ایوریج جو ہے وہ ہیٹ پہ آتا ہے لیکن کسی اچھے بندے نے مشرع دے دیا کہ بھائی جان آپ انہیں کراس آپ نے تب کروانا ہے جب یہ دوندی ہو جائے ایٹ لیس دوندی ہو جائے کیونکہ دوندی جب ہوگی تب آپ اسے کراس کرائیں گے تو اس کی گروتھ جو ہے وہ پراپر ہو چکی ہوگی بارٹی صحیح تنا ڈیویلپ ہو چکی ہوگی پہلے آپ کراس کروا دیں گے تو اس کی اپنی گروتھ رک جائے گی کیونکہ اگر جانور پریگنٹ ہو گیا تو اس کی جو انرجی ہے وہ بچے کو بھی جائے گی اور اپنی بھی گروتھ کرنی ہے مینٹیننس بھی کرنی ہے تو اس طرح جانور کی گروتھ رک جائے گی تو آپ دوندی ہونے پہ کراس کریں تو بلکل ایسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے چار یا پانچ مہینے کی پٹھیں لیں ہیں چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ ایک جانور دوندہ تقریبا ہوتا ہے بارہ سے سولہ مہینے کی ایج پہ اگر ہم چودہ ایوریج بھی لگا لیں کہ چودہ مہینے پہ جانور ہیٹ پہ دوندہ ہوگا تب ہم اسے کراس کروائیں گے تو نو مہینے بنتے ہیں اب ایک جو نیا فارمر ہے جس نے نئی نئی گوڑ فارمنگ سٹارٹ کی ہے نو مہینے جتنے جانور اس نے ڈالے تھے اپنے خرید کے وہی کے وہی جانور اس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اب یہ صرف نو مہینے نہیں ہیں اب نو مہینے پہ جا کے اگر آپ نے کراس کروایا ہے تو آگے پھر اس کا پانچ مہینے کا پریگننسی ڈیوریشن ہے تو نو کے بعد اب پانچ مہینے اور لگا لیں دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ چودہ مہینے کے بعد آپ کی پہلی پروڈکشن سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے اب لوگ آپ کو یہ مشروع دیتے ہیں کہ بھائی جان بزنس کریں جی بہت اچھا بزنس ہے ڈیٹھ سال میں دو سال میں آپ کروڑوں پتی تو بھائی جان ایسی سٹوری نہیں ہے اگر آپ اس سے بزنس کرنا چاہتے ہیں پیسہ گوڑ فارمنگ سے کمانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پراپر پلیننگ ہونی چاہیے ہر چیز کی ایڈوانس پلیننگ ہونی چاہیے اچھا چلیں یہاں سے بھی آپ نے کام اسی طرح سٹارٹ کر لیا یا آپ نے اچھا کیا تو آپ نے یوں کیا کہ کچھ بٹھنیاں لے لیں کچھ آپ نے جانور جو ہے وہ دوندے لے لیے تاکہ وہ فوراں آپ کے پاس آئیں کراس ہوں اور پانچ مینے میں آپ کو پہلی پروڈکشن دے دیں یا پھر آپ نے کچھ پرگنٹ بکھریاں خرید لیں تاکہ وہ آتے ہیں یا آپ کو مینے دو تین مینے میں آپ کو بچے دیں اور آپ کو پھلتا پھولتا جو فام ہوتا ہے وہ جو اونر ہوتا ہے اس کو وہ خوشہار رکھتا ہے وہ ذنی طور پر ٹھیک ہوتا ہے کہ بھائی جان اس کا جو فام ہے وہ پھل پھوڑ رہا ہے تو آپ نے یوں ہو کر کر لیا ڈوین کر لی کچھ پٹھنیاں لے لیں کچھ پرگنٹ لے لیں کچھ کراس کروانے والی لے لیں تو اس طرح آپ اس چیز سے بچ سکتے ہیں اس کے آگے چلتے ہیں اگر آپ کو ویکسینیشن سکیجول کا نہیں پتا تب آپ مار کھا جائیں گے جیسے کہ گوڑ کے اندر جو خاص طور پر لازم و ملزوم ویکسین ہیں وہ پی پی آر پیسٹی ڈیسپیٹائٹس ریومیننٹس کارٹا ڈزیجی سے عامل پاز میں بولتے ہیں جس میں موں پہ چھالے نکل آتے ہیں تھنوں پہ چھالے نکل آتے ہیں اس کی ویکسین بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی مورٹیلٹی پورٹ زیادہ ہے پچاس سے ساٹھ پرسنٹ جو آپ کا فلاک اڑا کے لے جائے گی اگر آپ نے ویکسین نہیں کی پراپر ٹریٹمنٹ اگر نہیں ہوتا تو اس کے بعد کنٹیجیس کے پرائن پلورو نومونیاں سی سی پی پی جسے عامل پاز میں نومونیاں بول دیا جاتا ہے اس کی ویکسین ہے اس کے بعد انٹیرو ٹاکسیمیا کی ویکسین ہے تو یہ تین جو کور مین ویکسین ہے جو آپ نے کرنی ہے ان میں سے کوئی بھی ڈیزیز آتی ہے تو آپ کے ہرڈ کو اڑا کے لے کے جا سکتی ہے تو دوبارہ اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ ایک بار گر چکے ہیں تو اگر آپ کو پراپر ویکسینیشن کا نالج نہیں ہے کب کروانی ہے کتنی ڈوز لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ مار کھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اچھا کراس ہو گئی بکری بچے بھی آگے اب آپ کے پاس جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ ہوگا بچوں کو سبھالنا کیونکہ ایک گوٹ فارم کی جو پرڈکشن کا داروں دار ہے وہ سب سے زیادہ بچوں پہ ہے کیونکہ آپ ملک سے تو اتنا یہ ڈیری فارم تو ہے نہیں آپ کا کہ آپ ملک سے اپنا کاروبار وہ ایک الیڈر ٹاپک ہے آپ لے بھی سکتے ہیں پرڈکشن آپ ملک کو سیل تو کر سکتے ہیں اگر آپ کو پراپر ریسورسز آپ کے پاس مجود ہیں آپ کو پراپر نالج ہے آپ نے ملک کہاں سیل کرنا ہے اور اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس کی کتنی افادیت ہے آپ نے کسی لیڈکٹر سے کنٹیکٹ کیا آپ اسے بتاتے ہیں کہ بھائیزان آپ ہمارا جو بکریوں کا دودھ ہے یہ ریکمینٹ کریں کیونکہ بچوں کے لیے سب سے بہترین دودھ جو ہے وہ بکری کا ہوتا ہے اگر ان میں حازمہ ان کا اچھا نہیں ہے تو بکری کا دودھ بڑا اچھا حضم ہوتا ہے تو اس طرح آپ اپنی مارکیٹ اپنے ایریا میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ویلی اوڈیشن کر کے جیسے کہ چیز دنیا کے اندر گوٹ کی جو چیز ہے گوٹ کے دودھ کی اس کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے تو آپ اس طرح اسے بین الاقوامی سطح پہ بھی آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں لیکن پاکستان میں جو زیادہ تر بکرییاں رکھی جاتی ہیں وہ گوشت کے پرپس کے لیے رکھی جاتی ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ کی فارم کی پرڈکشن ہے اس کا داروں مدار توٹلی آپ کے جو گوٹ کے بچے ہیں ان پہ اب کیڈ مورٹیلٹی جو سب سے بڑا ایشو ہے گوٹ فارمنگ کا اب یہاں پہ آپ کو یہ پرپر نالج ہونا ضروری ہے کہ بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو فوراں اس کی دیکھ بال کیسے کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اگر سردی ہیں تو آپ کے لیے بڑا یہ چیلنج ہوگا اس سے پہلے میں ایک بات کرنا بھول گیا کہ اب بریڈنگ بھی آپ کے لیے ایک کوئیسٹن ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو بات کی کہ دوندے ہونے پہ آپ نے بریڈنگ کروانی ہے بہت اچھی بات ہے بلکل کروانی چاہیے آپ چوگے ہونے پہ بھی کروا سکتے ہیں اس سے پہلے بھی کروا سکتے ہیں لیکن اس کی جو گروت ہے جانور کی وہ روک سکتی ہے اب ایک ہے سیزنل بریڈنگ ٹاپک سیزنل بریڈنگ سے یہ مراد ہے کہ آپ نے یہ پلان کرنا ہے کہ آپ کے بچے کیا فل گرمی کے اندر تو نہیں آرے یا آپ کے بچے فل سردی کے اندر تو نہیں پیدا ہو رہے کیونکہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا بچوں کو اس وقت پالنا تو آپ نے کرنا یوں ہے کہ آپ نے اس طرح اپنا سیزن ڈیوائیڈ کرنا ہے کراس کرتے وقت یہ خیال کرنا ہے کہ بچے نہ تو فل سردی میں آئیں نومبر، دسمبر، جنوری، فیبریڈی کے اندر اور نہ ہی فل گرمی کے اندر آئیں تاکہ آپ کو جو بچوں کی منجمنٹ ہے آپ کو وہ آسان کر کے اور بچوں کی جو مورٹیلٹی ہے جو ان کا ڈیٹھ ریشو ہے وہ آپ کو کم کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بات آپ نے خیال رکھنی ہے اب بچہ یہ تو آپ نہیں ہو گیا آپ بریڈنگ کی پلاننگ کے آپ نے کراس کپ کروانا ہے اب بچہ پیدا ہو گیا اب آپ کے پاس سب سے بڑا چیلنج ہے تو اسے آپ نے پیدا ہوتے ہی اگر وہ کمزور ہے تو اس کے لیے کون سا ٹریٹمنٹ کرنا ہے اس کو کلاسٹرم کتنا پلانا ہے کلاسٹرم جو بولی ہے اس کا ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے اگر وہ نہیں پی رہا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے اگر بکری کا دودھ اترا نہیں ہے تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے کیا آپ اسے گائے کا دودھ پلا سکتے ہیں یا کسی اور بکری کا دودھ پلا سکتے ہیں تو یہ والی جو ہیں وہ ساری اگر سردیاں ہیں تو آپ نے اس کا ٹیمپریچر کیسے رکھنا ہے آپ نے اس کو فوراں تولیے سے ساف کر کے خوش کر کے اچھی ساف جگہ پہ رکھنا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی جو گاند فوزلے مگنو والی جگہ ہوتی ہیں اس پہ رکھ دیتے ہیں اس سے پھر نیول کارڈ جو اس کی دھنی ہوتی ہے اس کے ذریعے بیکٹیریل انفیکشنز پر غیرہ ہو جاتے ہیں تو یہاں سے بھی death کی چانسز ہوتے ہیں اگر آپ نے تھنڈا دودھ پلا دیا تو اس سے فوراں ڈائریا لگ سکتا ہے موشن لگ سکتے ہیں تو اس سے بھی اس کی death ہو سکتی ہے تو اس طرح آپ کو جو کڈز کی کیر ہے جو بچوں کی کیر ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پراپر سٹڈی اور پلاننگ کرنی ہوگی کہ آپ کے بچے کس سیزن میں پیدا ہوں گے اور اس کے لیے آپ کو مینجمنٹ کرنے کے لیے کس کس چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا چیلنگ ہو سکتا ہے اب آپ نے اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ آپ نے جو بکریاں رکھی ہیں جو بکرے رکھیں ہیں آپ نے اس کے لیے کیا آپ کے پاس فیڈنگ پلان پراپر ہے کیا آپ کے پاس بیلنس راشن کا آپشن ہے کیا آپ نے جو فارم بنایا ہے وہ کسی گاؤں کے قریب ہے جہاں پر یہ چرائے کے لیے ایریا مجود ہے یا آپ کے پاس اپنی زمین ہے جس میں آپ نے چرہگاہ بنائی ہوئی ہے کیا وہ جو چارہ آپ نے لگایا ہے وہ گرمیاں سردیاں خضاں بہار سب کے لیے آپ کے پاس کافی ہے رینی سیزن میں بارشیں آگئیں تو آپ کیا کریں گے تو یہ جو فیڈنگ کا سارا پلان ہے اس کے بعد لوگوں کو یہ نہیں پتا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باجرہ مکئی اور سائلیج جو کاؤ فارمنگ کے لیے لوگ یوز کر رہے ہیں کہ یہی جو خوراک ہے یہ بیلنس خوراک ہے بکری کے لیے تو بکری کے لیے بھائی جانا ایسی خوراک بیلنس نہیں ہے بکری کے لیے جو خوراک ہیں ان میں لوسن بیسٹ نمبر پہ ہے جنتر ہے مورنگا ہے ونڈا آپ کھلا سکتے ہیں لیکن ایک تو ٹاپک ہوگا بیلنس ڈائٹ کا دوسرا یہ ٹاپک ہوگا کہ بھائی جان آپ نے جو خوراک اسے دے رہے ہیں کیا وہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آپ اسے خوراک اتنی مہنگی مہنگی دیے جا رہے ہیں آپ نے ایک ہی جانور پہ اتنی خوراک کا اتنا خرچہ کر دی ہے کہ جب آپ اسے جانور کو مارکٹ میں لے کے جائیں گے کیا وہ پھر اتنے میں سیل ہوگا کہ آپ کی لگی ہوئی کاسٹ بھی آپ کو دے اور اس کے اوپر منافع بھی آپ کو دے کیونکہ گوڑ فارمنگ جو کمرشل آپ نے کرنی ہے اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے صرف شوک کے ساتھ سے جانور پہ پیسے لگا دینے ہیں آپ نے بعد میں جانور سے آرپوٹ بھی تو لینا ہے پیسے کمانے بھی تو ہیں تو اس لیے پراپر بیلنس راشن اور جو کاسٹ ایفیکٹیو ہو آپ کی قیمت تھوڑی لگے آپ کو فائدہ زیادہ ہو اس کے بارے مہیں بھی پراپر نالج آپ کو گوڑ فارمنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی آپ کے پاس یہ پلان ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اتنے جانور آپ اپنے خریدے ہیں پانچ چھ مہینے یا سال کے بعد آپ کے پاس اتنے جانور ہو جائیں گے کنسٹرکشن بھی آپ نے اسی کے حساب سے کرنی ہے یہ بھی نہیں کرنا کہ دس جانور ہیں اور آپ نے سو کی کنسٹرکشن کھڑی کر دی ہے اس کے بعد تھوڑی عصے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آرہی ہے کام میرے کرنے کا نہیں ہے یا مجھے سمجھ نہیں آرہی یا مورٹیلٹی اتنی ہو جاتی آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو جو سو کی کنسٹرکشن پہ خرچا آیا وہ تو زائے ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے برعکس آپ کے پاس جانور زیادہ ہیں تو آپ کو کچھ عرصے بعد سمجھ نہیں آتی تو آپ ان کو سیل بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ یک دم ہی کنسٹرکشن پہ فارم پہ سارا خرچا نہ لگا دیں آپ پہلے چھوٹی سی کنسٹرکشن کریں وارگزیمپل اگر آپ نے دس پکریاں خریدی ہیں تو آپ تیز کی کنسٹرکشن کر لیں اس پہ سال ڈیٹھ سال لگائیں اس کو سمجھ لیں اس کے بعد آپ بڑی فارمنگ پہ بھی جا سکتے ہیں تو آپ نے دھڑا دھڑ یہ نہیں کرنا کہ سیدھا کنسٹرکشن پہ خرچا لگا کے اب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ تھے کچھ ٹوپیکس اس کے علاوہ بھی ڈیزیزز کا نالج ہونا چاہیے آپ کو یا آپ ایک ویٹنیرین ہائر کر لیں ڈاکٹر ہائر کر لیں جو جو ہیڈی سپار ڈیزیززز آپ کے پاس آئیں ان کا وہ ٹریٹمنٹ کرتا رہے ٹائملی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے ان کا تو اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں سٹارٹ میں چاہیے تھے لوگ کیا کرتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم باہر کسی یورپ کنٹری میں موجود ہیں تو کیا ہم پاکستان میں اپنے گوڑ فارمنگ کر سکتے ہیں تو بھائی جان لوگ آپ کو مشورہ دیں گے کہ یہ بڑی اسان ہے آپ کریں آپ ویٹنیرین ہائر کر لیں آپ اپنا چاچا ماما آپ کے والد صاحب یہاں پہ موجود ہیں تو بھائی جان ایسا کبھی بھی نہ کریں جب تک آپ خود یا آپ کا پور اعتماد بندہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تب تک آپ گوڑ فارمنگ میں پیسہ انویسٹ نہ کریں کیونکہ جو آپ کے ورکر ہیں جب تک ان کے سر کے اوپر کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا تو آپ رسک نہیں لے سکتے ہو سکتے وہ ان کی پرابر کیر نہ کرے سردیوں میں رات کو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی صحیح طرح دیکھ بال نہیں کی جاتی وہ سوئے پڑے ہیں یا اپنے کام میں بیزی ہیں لڈو کھر رہے ہیں کچھ چل رہے ہیں تو اگر بچوں کی بر وقت ان کی کیر نہیں ہوئی تو بڑھ جائے گی اسی طرح کہ انہوں نے proper time پہ feeding کروائی ہے تو اس طرح سو جو چیزیں ہیں وہ اگر آپ ورکرز کے اوپر کوئی دیکھنے والا مجود نہیں ہے تو سو issues پیدا ہو سکتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہ کریں اگر جس ایریا میں آپ نے کر نہیں ہے گوڑ فارمنگ اس ایریا میں آپ مجود ہیں یا آپ کا ایسا بندہ مجود ہے جو 24 گھنٹے ورکرز کے اوپر کھڑا ہو ہے اور ورکرز کو بھی پر نالج ہے تو ہی یہ بزنس پر سکتا ہے تو یہ تھے کچھ وہ پوائنٹ جن پہ سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرنا ہاں اگر آپ پر پلیننگ کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ ضرور منافع کما سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں کوئی question پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ